بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ شراجی چینل کے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام دیکھنے سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی اس بابرکت ساتھوں میں ہر قسم کی برکات اور سعادت سے نوازے دوستو دعا کے جواب میں ضرور آمین کہیں اور کمنٹ بوکس میں ضرور آمین لکھیں دوستو تھمنل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کروڑوں روپے کمانے کا آسان طریقہ اور ایک روپے سے جتنی چاہیں سرمایہ کاری کریں اور یہ ایسی سرمایہ کاری ہے جو سرمایہ کاری آپ کو منافع ہی منافع دے گی اور معیشت انسانی زندگی کا بنیادی عنصر ہے اور اگر افراد کی معیشت مضبوط ہو تو وہ فرد مضبوط ہو جاتا ہے اگر قوموں کی معیشت مضبوط ہو تو وہ قومیں قوموں کی دنیا میں ایک مقام رکھتی ہیں اسی طرح معیشت کا سٹرونگ ہونا ہر شخص کے لئے ضروری ہے اور آج ہم معیشت کے حوالے سے آپ کے سامنے جو اپنا مدع رکھ رہے ہیں پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے لئے بھی فائدہ ہوگا اور میرے لئے بھی فائدہ ہوگا دنیا میں کوئی بینک ایسا نہیں کہ ایک روپے کا دس گناہ منافع دے اور دس روپے کا منافع سو روپے دے اور سو روپے کا منافع ہزار روپے دے لیکن ایک بینک ایسا ہے جس میں آپ سرمایہ کاری کریں گے آپ کا سرمایہ بھی محفوظ اور سو روپے نقط سو روپے پر ہزار روپے نقط منافع اور ستر گناہ بیلنس آپ کے بینک میں ہر وقت موجود رہے گا یقیناً بہت سمجھدار لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے وہ اشارہ ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا مسجد کی تعمیر کا رامضان المبارک کے اندر اللہ کے راہ میں دینے کا اور یہ ایسا سو فیصد کامیاب تجربہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے آپ کو مثال کے طور پر ایک مختصت سا واقعہ پیش کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک مقام پہ بیٹھے تھے تو ان کے پاس ایک سائل آیا اس نے کہا کہ اللہ کے نام کا کچھ دے دو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اپنی امہ سے کہو کہ جو میں نے آٹے کے لئے چھ درم رکھائے ہیں ان میں سے ایک درم دے دو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گرجب گئے تو امہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہا نے حضرت حسن سے کہا کہ اپنے اببہ سے کہو بننے سے دون جو آپ نے آٹے کیلئے رکھائے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یاد دھیانی کی طور پر اما فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے یہ جواب بیجا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جا کے اپنی والدہ سے کہو کہ چھے کے چھے درم لا دے اور وہ چھے کے چھے درم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فقیر کے حوالے کر دی اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر بیٹھے تھے ایک شخص آیا اس کے ہاتھ میں اونٹ پکڑا ہوا تھا اونٹ کی مہار تھامے ہوئے وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اے علی آپ اس اونٹ کو خرید رہے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں تو خرید رہا ہوں لیکن میرے پاس اس وقت نقط رقم آپ کو دینے کیلئے نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص نے ارض کی کہ آپ مجھے پیسے بعد میں دے دینا جب اونٹ کی قیمت تے ہوئی تو اس شخص نے کہا کہ میں ایک سو چالیس درم کا آپ سے آپ پر یہ اونٹ فروخت کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بتائی ہوئی رقم کو قبول کیا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر میں ایک اور شخص آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو اونٹ پکڑا ہوا تھا ان سے ارض کرنے لگا کہ اے علی انسونٹ کو بیچ رہے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں اس اونٹ کو فروخت کر رہا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص نے دو سو درم دے کر اس اونٹ کو خرید لیا اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے حسن میں نے اونٹ ایک سو چیلیس درم کا خریدہ تھا اور میں نے اس اونٹ کو دو سو درم کا بیچا اور میں نے اللہ کے راستے میں چھ درم صدقہ کیا تھا تو مجھے ایک سو چیلیس درم جس شخص سے میں نے اونٹ خریدہ تھا اس کو دینے ہیں باقی ساٹھ درم مجھے بچت ہو گئی اور ایک کے بدلے میں اللہ نے دس کا وعدہ فرمایا اور چھے کے بدلے میں مجھے اللہ نے ساٹھ ہتا کر گیا تو دوستو یہ سرمایہ کاری آپ بھی اپنے ارگر جو غریب پریشان محتاج لوگ عید کی خوشیاں نہیں حاصل کر سکتے ان کے ساتھ آپ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آپ کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں اور اسی طرح آپ کے قریب اگر کوئی مسجد بن رہی ہے کوئی مدرسہ بن رہا ہے تو اس میں یہ سرمایہ کاری کریں انشاءاللہ آپ کی سرمایہ بھی محفوظ اور منافع بھی محفوظ اور ستر گناہ جو بیلنس ہے ایک کے بدلے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت میں اس کا بدلہ عطا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی دفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اور میرے لئے اس کو صدق اجازیہ بنائے نیکس ویڈیو دا اپنے میں زبان سید قائم علیشہ شراجی کے اجازے دیجئے اللہ نگے بان السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم تھانکس فور وچنگ لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمینٹ کریں